موسیقی اغض باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعثومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا اما بعد قال سیدی ومولائی الامام الصادق علیہ آلا فتحیت وصنا المؤمنون اخل مؤمن کل جسد الواحد انشتقا شیئن من ہو وجد علم ذالک فی جسد فی سائر جسد ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرات اہل بیت علیہ السلام کے شیعوں کے بارے میں جاری ہے اور ہم آپ کی خدمت میں حضرات اہل بیت علیہ السلام کی نورانی احادیث کی روشنی میں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اہل بیت کی نگاہ میں ان کے شیعہ کن اوصاف کے حامل ہوتے ہیں اور کیا خصوصیات ان میں پائی جاتی ہیں آج جس خصوصیت کا میں آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ شیعہ مؤمن ایک دوسرے شیعہ مؤمن کی نسبت مددگار اور ہمدرد ہوتا ہے اور اس کے ساتھ تعاون کرنے میں اس کی مشکل کو برطرف کرنے میں سبقت کرتا ہے اور تیزی کرتا ہے اس مضمون کو اگر دیکھا جائے تو متعدد روایات اسی اناوین پر مشتمل یا ایسی روایات جن میں یہ عنوان پایا جائے ہمارے منابع روایی میں موجود ہیں یہی روایت جسے میں نے آپ کی خدمت میں قراءت کرنے کا شرف حاصل کیا حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و سنا سے نکل ہوئی ہے اور اس روایت میں بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و سنا یہ ارشاد فرما رہے ہیں ایک مؤمن دوسرے مؤمن کا ایسے ہی بھائی ہے جیسے ان دونوں مؤمنین کا ایک ہی جسم ہو پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر جسم کا کوئی ایک عضو درد میں مبتلا ہو جائے تو یہ درد تمام آزا تک منتقل ہو جائے گا وہ معروف شیر جسے سادی نے بھی تحریر کیا کہ بنی آدم آزا یک دیگرن کہ تمام بنی آدم ایک دوسرے کے آزا کی حیثیت رکھتے ہیں یعنی ایک جسم ہے اور بنی آدم اس جسم کے آزا ہیں ہاتھ ہیں انگلیاں ہیں آنکھ ہیں ناکھ ہیں کانھ ہیں یہ تمام آزا مل کے جو جسد تشکیل پائے گا اس جسد کا نام ہوگا بنی آدم اس روایت میں امام سادق آل محمد اسی مطلب کو بیان کر رہے ہیں مؤمن کے لیے کہ المؤمنو اخل مؤمن ایک مؤمن دوسرے مؤمن کا بھائی ہے کل جسد الواحد جیسے ان دونوں مؤمن بھائیوں کا جسد ایک جسد ہے اگر اس میں کوئی درد آ جائے تو وہ درد جسم کے تمام آزا میں منتقل ہو جاتا ہے اور تمام آزا کو فوراً اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ جسم کے فولان حصے میں درد ہو گیا ہے لہٰذا مؤمن کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کے درد کو ایسے احساس کرنا چاہیے جیسے امام سادق آل محمد بیان کر رہے ہیں یعنی جسم کا کوئی عضو بھی درد میں مبتلا ہو جائے تو تمام جسم کو جیسے خبر ہو جاتی ہے اسی طرح ایک مؤمن کے تکلیف میں مبتلا ہونے سے تمام مؤمنین کو خبر ہو جائے سوال ہے کیسے خبر ہو چونکہ تمام مؤمنین آپس میں ایسے رابطے میں ہونے چاہیے ان کا آپس میں رابطہ ایسا مضبوط رابطہ ہونا چاہیے جیسے جسم کے آزا کا ایک دوسرے سے رابطہ ہوتا ہے کیسے اگر ہمارے ٹانگ میں درد ہو تو ہمارے تمام جسم کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے اور تمام جسم کے آزا جو ہیں وہ اس درد کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں ہمارے دانت میں درد ہو جائے ہمارے ناک میں آنک میں کان میں جسم کے کسی بھی حصے میں اگر درد آ جائے اور تکلیف آ جائے تو اس تکلیف کا اصل مرکز اور محور تو وہ حصہ ہے جس کے اندر وہ تکلیف ہے لیکن تمام جسم اور تمام باڈی اس درد کو محسوس کرتی ہے اور اس درد میں شریک ہوتی ہے یعنی اس قدر رابطہ ان کا مضبوط ہے جسم کے آزا کا کہ وہ تمام آزا اس درد کو محسوس کر رہے ہیں لہٰذا اس درد کے برطرف ہونے کے لیے تمام آزا اپنا کردار ادا کرتے ہیں تاکہ یہ درد کسی طرح سے برطرف ہو جائے لہذا اگر ایک مؤمن کو تکلیف ہوگی تو تمام مؤمنین عالم جو بھی موجود ہیں وہ ایک آزا کی حیثیت سے جیسے جسم کے آزا اس تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں تمام آزا اس تکلیف کو محسوس کریں کہ ہمارے ایک مؤمن بھائی کو تکلیف ہوئی ہے تو اب اگر ایسا ہو تو امام سادق آل محمد اسی حدیث کے زیل میں ارشاد فرما رہے ہیں وَأَرْوَاهُمَا مِن رُوحٍ وَاحِدٍ یعنی مؤمن دو ہے جسد ایک ہے ارواح بھی ان کی ایک ہی روح ہے یعنی دو مؤمن دو الگ جسد لیکن حقیقت ان کی ایک ہے ارواح الگ ہے لیکن دونوں کی ارواح کی حقیقت واحد ہے وَإِنَّ رُوحَ الْمُؤْمِن لَأَشَدُ اِتْتِصَالًا بِرُوحِ اللَّهِ یعنی امام سادق فرما رہے ہیں کہ مؤمن کی روح کا اتصال پروردگار عالم کی روح سے اس قدر شدید اتصال ہے اس قدر مضبوط اتصال ہے جو اتصال سورج کا اس کی شعاؤں سے بھی زیادہ قریب اتصال ہے یعنی شورج سے جو شعائیں منشعب ہو رہی ہیں ان شعاؤں کے اور سورج کے درمیان جو اتصال ہے اللہ کی روح کا اور مؤمن کی ارواح کا آپس میں اتصال اس سورج کی شعاؤں کے اتصال سے بھی زیادہ قوی اور مضبوط اتصال ہوتا ہے لہٰذا جب مؤمن دوسرے مؤمن کی جسد واحد کی حیثیت رکھتا ہے روح واحد کی حیثیت رکھتا ہے اور جب جسم کے کسی حصے میں کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو تمام آزا اس کو درک کرتے ہیں اسی طرح اگر کسی ایک مؤمن کو کسی ایک شیعہ کو اگر تکلیف آ جائے تو تمام شیعوں کو اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے تب ہی وہ شیعہ واقعی اور مؤمن واقعی بنیں گے تو اب آئے میں آپ کی خدمت میں روایت نگل کرتا ہوں حضرت امام محمد باخر علیہ آلاف و تحیت و سنا کی کہ جو مؤمن کی مؤمن کے ساتھ مدد کو بیان کر رہی ہے اور اس کی مشکل کے برطرف کرنے میں سرعت کو بیان کر رہی ہے راوی ابو اسماعیل ہے اور آکر حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و سنا کی خدمت اقدس میں شرفیاب ہوتا ہے اور آکر عرض کرتا ہے جعلت و فداق میں آپ پر قربان جاؤں میرے مولا میرے سیدی میرے آقا میرے مولا ہمارے آبادی میں ہمارے علاقے میں شیعوں کی ایک بہت بڑی اور ایک بہت ہی وسیع تعداد موجود ہے امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و سنا اسے کہتے ہیں امام صادق اس سے سوال کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس شیعوں کی تو ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے لیکن میرے اس سوال کا جواب دو کیا ان میں سروت مند ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں یہ ایک سوال پھر دوسرا سوال حضرت سادے کے آل محمد فرما رہے ہیں یعنی کیا محسن نیک گناہگار سے افو درگزر سے کام لیتا ہے کیا محسن جو ہے وہ افو درگزر سے کام لیتا ہے انلموسی گناہگار کے نسبت یعنی ایک شخص نے گناہ کیا تو مؤمن نے اس گناہ کو نظرانداز کیا اس کی غلطیوں پر پردہ ڈالا اسے چشمپوشی کی مخفیانہ طور پر جا کر اس مؤمن کو نصیحت کی لیکن ان تمام مسائل کے باوجود اس نے اپنے احسانات اس پر قط نہیں کیے اس پر جو احسانات کا سلسلہ اور عواطف کا جو سلسلہ اور رابطہ اس کے ساتھ برقرار تھا اس رابطے کو منقطے نہیں کیا اور اپنے احسانات کو مالی روابط کو تعاون کو اس کے ساتھ جاری رکھا ویتواسعون یعنی اس کی مالی مدد کو برقرار رکھا فکل تو تو یہاں ابو اسماعیل کہتا ہے کہ میں نے اپنے مولا حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و سلہ کے خدمت میں عرض کی کہ فکل تو یابن رسول اللہ لا نہیں اے میرے مولا ایسے شیعہ تو ہمارے پاس موجود نہیں ہیں کہ جو سروت مند غریب لوگوں کی اور مستحق لوگوں کی اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتے ہوں یا ہمارے پاس ایسے لوگ تو نہیں ہیں کہ اگر ان کی شان میں گستاخی کی جائے اگر کوئی ان کے سامنے بے عدبی کی جائے اگر ان کی آلہ رتبی کا لحاظ نہ رکھا جائے تو وہ گناہگار کے اس گناہ کو اس معصیت کو اس بے عدبی کو درگزر کر دیتے ہو نہیں وہ تو ایسا نہیں ہے مولا اور وہ اپنے مالی التافات کو جاری نہیں رکھتے ہیں ایسا تو ہمارے ہاں نہیں ہوتا تو اب حضرت امام محمد باقر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ لئی سہا اولائے شیعتن تم جو کہہ رہے ہو ابو اسماعیل کہ ہمارے پاس شیعوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے تو اے ابو اسماعیل وہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں وہ اور کوئی ہوں گے لیکن ہم محمد باقر کے ہم حسین ابن علی کے ہم حسین ابن علی کے ہم علی ابن عبی طالب کے وہ لوگ شیعہ نہیں ہیں کیوں چونکہ ہمارے شیعوں میں یہ خصوصیت ہوتی ہے ہمارا شیعہ وہ ہے جو اس قسم کے کام انجام دیتا ہے یعنی سروتمند غریبوں کی مدد کرتا ہے اور اگر غریبوں سے کوئی گستاخی ہو جائے تو وہ اس گستاخی کو درگزر کر دیتے ہیں انہیں سمجھا دیتے ہیں چشم پوشی سے کام لیتے ہیں اس پہ اپنے احسانات کا سلسلہ منقاتے نہیں کرتے اپنے الطافات اس پر جاری رکھتے ہیں اے ابو اسماعیل ہمارے شیعوں کی یہ خصوصیت ہے اور اگر ان میں یہ خصوصیت اور یہ علامت نہیں پائی جاتی تو اے ابو اسماعیل یہ لوگ ہمارے شیعہ نہیں ہیں آپ رجوع کر سکتے ہیں اصول کافی مرہوم کولینی کی ہے جلد نمبر دو ہے صفحہ نمبر ایک سو تہتر ہے اور حدیث نمبر گیارہ کے تحت اس حدیث کو درج کیا گیا ہے میں یہاں ایک واقعہ آپ کے خدمت میں نقل کرتا ہوں جو اس حدیث سے متعلق ہے اور ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کیسے کسی شخص کے گناہوں کو یا کسی شخص کی بے عدبی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے واقعہ کچھ اس طرح سے ہے حضرت آیت اللہ بنی فضل جو ہیں وہ لکھتے ہیں اس واقعے کو تحریر کرتے ہیں کہ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو جب ایران سے ملک بدر کیا گیا اور آپ عراق چلے گئے نجف اشرف میں آپ نے قیام کیا تو امام خمینی رحمت اللہ علیہ وہ پہلے مجتہد تھے جنہوں نے وظائف کی تقسیمی میں اس تبعیز کو ختم کیا حضائی علمیہ نجف اشرف سے وہاں رواج یہ ہوا گرتا تھا کہ جو مجتہد اسفہان سے تعلق رکھتا ہے وہ اسفہان کے طلاب کو وظیفہ دینے میں ترجیح دیتا ہے اور اس کے وظیفے کی مقدار بھی اسفہان والوں کے لیے زیادہ ہوتی ہے تبریز والوں کے لیے کاشان والوں کے لیے کم والوں کے لیے اس کا وظیفہ کم ہوتا ہے یا وسیع پیمانے پر اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی ایرانی ہے تو اس کو شہریہ زیادہ دیا جائے گا بنسبت اس کے کہ کوئی پاکستانی ہے یا کوئی افغانستان سے تعلق رکھتا ہے یا لبنان سے تعلق رکھتا ہے حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے جب نجف میں تشریف لے کر گئے اور اس صورتحال کو دیکھا تو آپ نے فرمایا نہیں یہ صورتحال مناسب نہیں ہے ایک مقدار کو معین کیا جائے اور ہر ملک سے تعلق رکھنے والے ہر زبان سے تعلق رکھنے والے ہر مزاج سے تعلق رکھنے والے شخص کو ایک ہی رواتب تقسیم کیا جائیں اور ایک ہی مقدار میں ان کو وظیفہ معین کیا جائے اور دیا جائے کسی قسم کی تبعیز اور کسی قسم کی پارٹی بازی سے کام نہ لیا جائے تو آیت اللہ بنی فضل لکھتے ہیں کہ ایک شخص ایک طالب علم امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی شان میں مسلسل گستاغی کیا کرتا تھا یعنی جہاں کہیں بھی وہ امام خمینی کو دیکھتا آپ کے اوپر تمسخر کرتا آپ کو تنگ کرتا آپ کی توہین کرتا آپ کو برا بھلا کہتا تھا اس کا یہ وطیرہ بن چکا تھا تو ایسے میں وہ شخص جو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے وظیفے کو تقسیم کیا کرتا تھا جو رواتب کی تقسیمی کا منتظم تھا اس نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے خود سے اجتہاد کیا کہ ایک ایسا شخص جو گستاخ ہے اس کی گستاخی کو روکنے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ اس کے رواتب کو قط کر دیا جائے اور اس کا وظیفہ منقطع کر کے اسے سبق سکھایا جائے تاکہ یہ آئندہ حضرت آیت اللہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی شان میں گستاخی نہ کرے اور اس نے ایسا ہی کیا اس کا رواتب کو اور اس کے شہریے کو منقطع کر دیا اس طالب علم نے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے لیے ایک خط تحریر کیا اور اس منقسم کی شکایت کی کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے جب اس خط کو پڑھا تو شدید ناراض ہوئے اگلے دن جب وہ منقسم آتا ہے دفتر میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے پاس تو آپ اس کو اچھی طرح سے برخورد نہیں کرتے یعنی جب وہ سلام کرتا ہے تو آپ سلام کا ایک مختصر سا جواب دیتے ہیں اور مزید اس سے کوئی گفتگو نہیں کرتے چند دن تک اس سے روابط کو منقطع کرتے ہیں وہ شخص محسوس کر لیتا ہے کہ آیت اللہ مجھ سے ناراض ہیں بالآخر ہے حمد کرتا ہے اور امام خمینی سے سوال کرتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں میں کچھ دنوں سے محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کے برخورد کے جو طریقہ کار ہے جو آپ کا میل جول ہے مجھ سے وہ مختلف ہو چکا ہے چند دنوں سے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے تو یہاں پر امام خمینی رحمت اللہ علیہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے اس طالب علم کا وظیفہ منقطع کیوں کیا ہے کیا وجہ ہے کہ تم نے اس گستاخ طالب علم کا وظیفہ قط کر دیا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اجتہاد کیا میں نے یہ سمجھا کہ وہ شخص آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے آپ کی توہین کرتا ہے آپ کو برا بھلا کہتا ہے آپ کے ساتھ بے عدبی کے ساتھ پیش آتا ہے تو اس کو سبق سکھانے کا بہتر راستہ یہی ہے کہ اس کا شہریہ قط کر دیا جائے تو امام خمینی رحمت اللہ علیہ شدید ناراض ہوتے ہیں اور اس کو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ کیا ہماری تعریف کرنا وظیفے کی تقسیمی کے لیے میار ہے یعنی اگر کوئی میری تعریف کرے گا تو اسے زیادہ دیا جائے گا اور اگر کوئی میری برائی کرے گا تو اسے کم دیا جائے گا یہ کیا یہ میار ہے کوئی ہماری تقسیمی کے لیے کوئی قائدہ ایسا مقرر کیا ہے بیل فرض اگر قائدہ بھی مقرر کیا ہو تم نے تو اس کے بیوی بچوں کا کیا قصور ہے گستاخی تو اس شخص نے کی ہے یہ جو وظیفہ لے کر جائے گا تو یہ وظیفہ صرف اپنی ذات کے لیے تو استعمال نہیں کرے گا اس نے اپنے گھر میں استعمال کرنا ہے اس کی بیوی ہے اس کے بچے ہیں اس کے خانوادہ ہے تو تمام افراد اس وظیفے کے انقطاع سے متاثر ہوں گے اور یہ کام تمہارا بالکل درست نہیں ہے لہٰذا فوراں جاؤ اور اس کے گھر جا کر اسے معذرت کرو اور اسے باقائدگی کے ساتھ وظیفہ ادا کرو تو یہ وہ طریقہ کار ہے جو حضرات اہل بیت علیہ السلام کی سیرت اور تعلیمات میں ہمیں ملا اور ابھی اسی حدیث میں امام محمد باقر علیہ آلہ فتحیت و سنان نے یہی ارشاد فرمایا کہ مؤمن کیا کرتا ہے مؤمن دوسرے مؤمن کے لیے ایک ہی جسد کی حیثیت رکھتا ہے ایک ہی روح کی حیثیت رکھتا ہے اس کا خداوند متعال سے رابطہ اس قدر قریب رابطہ ہوتا ہے کہ جس سے سورج کی شعاؤں سے بھی قریب تر رابطہ اس مؤمن کا اللہ تبارک و تعالی کی روح سے ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد امام محمد باقر علیہ آلہ فتحیت و سنان ارشاد فرماتے ہیں کہ مؤمن وہ مؤمن ہے کہ جو دوسرے مؤمنوں کے ساتھ اچھے عنوان سے پیش آئے اور ان کی اقتصادی مشکلات کو برطرف کرے یعنی کیا غنی آدمی جو ہے وہ فقیر اور ضرورت مند شخص کی مدد کرتا ہے کیا محسن محسن مسیح کی اس گناہ سے درگزر کرتا ہے اور اپنا احسان اس کی اوپر جاری رکھتا ہے امام خمینی کی شان میں اس نے گستاکی کی امام خمینی نے اسے درگزر کیا اور اس گستاخی کو قان لم یقن قرار دیتے ہوئے اس پر اپنے احسان کو اور الطاف کو دوبارہ جاری رکھا اس کا وظیفہ منقطع کرنے والی کی مضمت کی اور کہا گھر جاگر معافی مانگو اور اس کے وظیفے کو اور اس کی مقررحی کو دوبارہ اس کی اوپر جاری رکھو اگر ایسرال شیعہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و سنا فرماتے ہیں کہ لئی سہا اولائے شیعہ جو یہ نہیں کرتے وہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں ان الشیعہ من يفعل حاقظہ شیعہ بتا حقیق وہ ہے جو یہ کردار اپناتا ہے اور اس طریقے کار پر عمل کرتا ہے اگر شیعہ اس سیرت عملی اعمی معصومین پر عمل کرے تو وہ ہرگز کسی ایسے شخص کی برائیوں کو نظرانداز کرتا ہے جو ضرورت مند ہے اور اس کی ضروریات کو وہ پورا کرتا ہے اور اسے مقفیانہ طور پر نصیت بھی کرتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ایسا درست کام نہیں ہے روایت نکل کرتا ہوں آپ کے خدمت میں حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ آلاف و تحیت و سنا سے ارشاد فرماتے ہیں امام موسیٰ قاظم علیہ آلاف و تحیت و سنا و سائل و شیعہ کی جلد نمبر چھے صفحہ نمبر تین سو تیتیس پر حدیث نمبر ٹوانٹی نائن کے تحت انتیس کے تحت ارشاد فرمارے ہیں یا بحار الانوار کی جلد نمبر چوہتر میں بھی یہ درج ہے امام موسیٰ قاظم علیہ آلاف و تحیت و سنا ارشاد فرمارے ہیں یعنی جو شخص قدرت نہیں رکھتا کہ وہ ہمارے محضر میں شرفیاب ہو سکے اب چاہے حین کانا او میتن یعنی حضرات اہل بیت علیہ وسلم خواہ اس دنیا میں موجود ہیں خواہ اس دنیا میں موجود نہ ہوں یعنی اگر امام موسیٰ قاظم بغداد میں ہیں میرے پاس توان ہی نہیں ہیں مجھے حارون الرشید کا خوف ہے میں اس کے دربار میں نہیں جا سکتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے گرفتار نہ کر لے میں امام موسیٰ قاظم تک پہنچنے کی جو ہے وہ توان نہیں رکھتا ہوں خوف کی وجہ سے یا سفر مالی میں میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں سفر کر کے امام موسیٰ قاظم تک پہنچاؤں ایک یہ پہلو ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے فَلِيَسِلْ فُقَرَاءَ شِعَاتَنَا تو پھر کیا کرو تم ہمارے مستحق شیوں تک پہنچاؤں اور ان کی ضروریات کو پورا کرو یہ اس کا نعم البدل ہے یعنی اگر تم امام موسیٰ قاظم کے محضر اقدس میں شرفیاب ہوتے جو فیض تم امام موسیٰ قاظم سے لینا چاہتے تھے جو برکتیں لینا چاہتے تھے جو علم لینا چاہتے تھے جو سوالات پوچھنا چاہتے تھے جو الطافات تم لینا چاہتے تھے موسیٰ قاظم سے تم وہاں تو نہیں پہنچ سکے تم ایک مظلوم مستحق شیعہ کی مدد کر دو وہ تمام برکات و خیرات تمہارے دروازے تک خود بخود پہنچ جائیں گی خود بخود تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے خود بخود تمہیں تعلیم دے دی جائیں گی خود بخود تمہارے سوالات کے جوابات تمہیں دروازے تک ہی حضرات اہل بیت علیہ السلام پہنچا دیں گے کسی بھی طرح سے امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و سنہ سے بھی ایک مشابہ حدیث یہاں پر نکل ہوئی ہے امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں یہاں پر امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و سنہ فرما رہے ہیں اللہ کی قسم ہمارا وہ شیعہ ہی نہیں ہے مگر وہ ہمارا شیعہ ہے جس میں یہ 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 خصوصیات پائے جائیں یہاں پر امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و سنہ شیعوں کی خصوصیات بیان کرنا چاہ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آخر میں حدیث کے زہل میں ارشاد فرما رہے ہیں وَتَعَهُدِ الْجَعِرَانِ مِنَ الْفُقَرَائِ ہمارا شیعہ وہ ہے جو اپنے غریب مستحق ہمسایہ جو فقراء ہیں شیعہ ہیں ان کے بابت متعہد مسئول اور ذمہ دار ہوتا ہے یعنی اپنے ضرورت مند ہمسایوں کی ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے ان کی ہوائج کو پورا کرتا ہے ان کی مشکلات کو برطرف کرتا ہے صرف یہی یعنی غریب ہمسایوں کو نہیں اس کے علاوہ وَذَوِ الْمَسْكَنَ یعنی مسکین لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں بھی خود کو مسئول اور ذمہ دار سمجھتا ہے اور اس کے علاوہ وَالْغَارِمِينَ یعنی وہ افراد جنہوں نے قرض لیا ہے اور اب قرض کی ادائیگی میں مشکل میں مبتلا ہو چکے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو ان مقروض مستحق مؤمنین کی مدد کرتا ہے اور ان کے قرضوں کو ادا کر دیتا ہے وَالْعَيْتَامُ اور ہمارا شیعہ وہ ہے جو یتیموں کے سر پر دست شفقت پھیرتا ہے اور ان کی اوپر کرم نوازی کرتا ہے ان کی تعلیم ان کی تربیت ان کی شادی خانہ آبادی اور دیگر جو ان کے مسائل ہیں مشکلات ہیں ان کو حل کرنے میں یہ شیعہ اپنا کردار ادا کرتا ہے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتا ہے اس شیعہ کو اس بات کا علم ہے کہ یہ یتیمانِ آلِ محمد ہیں آلِ محمد سے اس وقت دور ہیں حضرتِ بقیت اللہ ارواحونا لَحُ الْفِدَا اس وقت پردہِ غیبت میں ہے وہ یہاں موجود نہیں ہے کہ اس مؤمن کی ضروریات کو پورا کریں اس کے کرز کو ادا کریں اس کے سر پہ دستیں شفقت پھیریں تو یہ خود کو اپنے امامِ برحق کا نائب قرار دیتے ہوئے ان تمام مشکلات کو اور مسائل کو اپنے امام کی نیابت میں خود پر لازم قرار دیتا ہے کہ میں اپنے امام کی نیابت میں یہ تمام کام کروں گا اور امام کے ان ضرورتمند شیعوں کی ضروریات کو برطرف کروں گا تاکہ یہ امام کے آگے جا کر میری شکایت نہ کریں کہ میں توانائی کے باوجود ان کی مشکلات کو حل نہیں کر پایا اور یہاں پر اب توانائی کی بھی میں آپ کی خدمت میں حدیث کو نکل کرتا ہوں حضرتِ صادقِ آلِ محمد علیہ آلاف و تحیتِ وسنہ ارشاد فرما رہے ہیں ارشاد فرما رہے ہیں اَيُّمَا رَجُلٍ مِن شِعَتِنَا اَتَا رَجُلًا مِنْ اِخْوَانِهِ یعنی ہمارے شیعوں میں سے جو بھی کسی دوسرے شیعہ بھائی مؤمن کے پاس جائے اور جا کر اس کو اپنی مشکل بتائے کہ بھی میں اس مشکل میں مبتلا ہوں اس مصیبت میں مبتلا ہوں فَسْتَعَانَ بِي فِي حَاجَتِهِ اور وہ اس کی حاجت کو ادا کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہو فَلَمْ يُعِنْهُ اور اس کی مدد نہ کرے تو ایسی حالت میں امامِ سادقِ آلِ محمد فرماتے ہیں اِبْتَلَاهُ اللَّهُ اَنْ يَقْزِي حَوَائِ جَا اِدَّتِ مِنْ آَدَائِنَا یعنی اگر کوئی مؤمن توان رکھنے کے باوجود ہمارے شیعوں کی مدد نہیں کرتا ان کے سوال کرنے کے باوجود ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک ایسے عذاب میں مبتلا کرتا ہے کہ یہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ہم اہلِ بیت علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ تعاون کرے اور ان کی ہوائج کو پورا کرے ان کی مشکلات کو حل کرے اور ان کے ساتھ تعاون کرے کیوں؟ چونکہ اس نے دروازہ بند کیا ہے ہمارے مستحق مؤمنین کے لیے اس حدیث کو بھی آپ دیکھ لیں مرحب شیخ حریام علی نے وسائل شیعہ جلد نمبر دس اور حدیث نمبر فائف نائن ایٹ کے تحت اسے بیان کیا ہے آپ رجوع کر سکتے ہیں ہماری دعا ہے کہ خداوند مطال ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضرات اہلِ بیت علیہ السلام کے نورانی ارشادات پر عمل کرتے ہوئے حضرات اہلِ بیت علیہ السلام کے مستحق شیعوں ضرورتمند شیعوں یتیم شیعوں کی مدد کریں اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے خود کو امامِ زمہ علیہِ آلافُ تحیتِ وسنہ کے محضرِ مبارک میں ایک خادم کی حیثیہ سے پیش کریں اور ہم حضرتِ صاحبِ الْامر کے بارگاہ میں جا کر کہیں کہ یبنا رسول اللہ ہم آپ کی محضر میں شرفیابی سے محروم تھے لیکن ہم نے اپنی خدمت جو آپ کی بارگاہ میں ہم نے آپ کی خدمت کرنی تھی آپ کی خدمت کے جائیگوزین کے طور پر نعم البدل کے طور پر ہم نے آپ کے شیعوں کی خدمت کی ہے تاکہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں تو ہماری یہی دعا ہے کہ خداوندِ مطال ہمیں ان تعلیمات پر اور ان سیرت پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور حقیقی عنوان سے امام زمان علیہ آلاف و تحییت و سنہ کے محضر میں سرخ روح ہونے کی توفیق اطاف فرمائے اللہم سواللہ علیہ محمد و آل محمد و عجل فرج قائم آل محمد